نمشکار دوستو میں اسمتی شواستو پر انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں ٹیم انڈیا کے سٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کی پتنی نتاشا اسٹین کوک سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں نتاشا ان دنوں ہاردک کے ساتھ اہم دعباد میں ہیں ٹیم انڈیا کے کرکیٹروں کے انگلینڈ کے خلاف سیریز کے دوران فیملی کو ساتھ رکھنے کی اجازت ملی ہوئی ہے ایسے میں ہاردک کے ساتھ ان کی پتنی اور بیٹا اگس سے بھی موجود ہیں سیریز کے پہلے تین ٹیسٹ میچوں میں ہاردک پانڈیا کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا ہے لیکن وہ ٹیم کے ساتھ تیاریہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ٹیم انڈیا کے سٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا نے سوشل میڈیا کی جریعے پتنی نتاشا سٹین کوک کو ان کی 29 جنم دن کی بدھائی دی ہے نتاشا سربین ڈانسر اور موڈل ہیں ہاردک اور نتاشا نے سال 2020 کی شروعات میں سگائی کی گھوشنا کی تھی پچھلے سال کوویٹ 19 کی چلتے ہوئے لوگ ڈاؤن کی دوران دونوں نے شادی کی تھی جلائی 2020 میں نتاشا نے بیٹی اگس کو جنم دیا تھا ہاردک پانڈیا نے چار تصویریں شیئر کرتے ہوئے نتاشا کے لیے خوبصورت سا میسج لکھا ہے انہوں نے اسٹراغرام پر لکھا ہیپی برڈے مائی بیبی یہ تمہارا جنم دن ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے اگس کے روپ میں مجھے سب سے اچھا گفت دیا ہے میں خوش نصیب ہوں بتا دے موڈل ایکٹرس نتاشا اور ہاردک دونوں ہی سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتے ہیں اکثر تصویریں شیئر کرتے ہیں بتا دے کہ جو انہوں نے پچھلے سال اچانک انگیجمنٹ اور فیض شادی کرتے ہوئے سب ہی کو حیران کر دیا تھا ہاردک فیلحال گجرات میں ہی ہیں اور انگلین کے کلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کا حصہ نہیں ہے حالانکہ انہیں ابھی تک کھیلے گئے تینوں ٹیسٹ میچ میں جگہ نہیں ملی بھارتی ٹیم نے احمد آباد کے نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے ٹیسٹ میں دس وکیٹ سے جیت حاصل کر سیریز میں دو ایک کی بڑھت لے لی ہے سیریز کا چوتھا ٹیسٹ میچ بھی فیلحال نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم میں ہی کھیلا جا رہا ہے بتا دے کہ ہاردک انہتاثہ دونوں ہی سوچل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتے ہیں دونوں اکثر بیٹی اگرسے اور پریوار دوستوں کے ساتھ اپنی تصویریں اور ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں کچھ دن پہلے ہی انہتاثہ نے اپنے ایک ڈانس کا ویڈیو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا تھا جو سوچل میڈیا پر کافی وائرل بھی ہوا تھا فیلحال کے لئے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے لیکھتے رہے ہیں پڑھنے لیا